ہلو نمشکار آدھاب سب کی نظریں تھی رشیہ کی اور چائنہ کے لداک شیطر کے اندر گھسانے کے بعد دیفنس منسٹر شری راجنات سنگھ نے رشیہ کا دورہ کیا تھا کہ وہاں سے لیٹس فائٹر ویمار خریدے جائیں بھارے سرکان نے راجنات سنگھ کے رشیہ کے لیے اڑان بڑھنے سے پہلے ہی خریدے جانے والے پلینز کی ایڈوانس پیمنٹ رشیہ کو ٹانسفر کر دی تھی لیکن رشیہ نے چائنہ اور انڈیا دونوں میں سے کسی بھی دیش کا فیور کرنے سے منع کر دیا تھا جیٹس جو بھارت کو خریدنا تھے ان کو لے کر بھی رشیہ نے کچھ شرطیں بھارت کے سامنے رکھ دی تھی انیلیس اس کو رشیہ کا چائنہ کے لیے سپورٹ دیکھ رہے تھے کیونکہ یدی ایک دیش نے دوسرے دیش کی زمین پر اتکرمند کر لیا ہو اور تیسرا کہے کہ ہم بیچ میں نہیں پڑھیں گے تو بیچ میں نہ پڑھنا اسٹیٹس کو بنائے رکھنے کے سمان ہے جس کارت ہے کہ جس دیش نے زمین پر قبضہ کیا ہے اس کا قبضہ ویسے ہی بنا رہے گا اور تیسرا دیش اس پر پیچھے ہٹنے کا دباؤ نہیں بنائے گا لیکن ساپ روپی ڈرائگن کا تو کام ہی ہے دسنا مطر ہو یا شترو وہ اپنے ناک پھن سے وش دوسرے کی شریر میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور جب اس سرپ روپی ڈرائگن کسی شکتی شالی دیش کو کہتے ہوں تو ہر کسی کو اس کے وش سے سویم بچنے کی آفشکتہ ہوتی ہے نئی انفورمیشن جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ رشیہ میں ایک چائنیز جاسوس پکڑا گیا ہے اس جاسوس کے پکڑے جانے کے بعد رشیہ نے اس فور انڈڈ مسائل ڈیفنس سسٹم کی چائنہ کو سیل سسپنٹ کر دی ہے رشیہ کا کہنا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ کئی دشکوں سے بہت اچھے بھائی چارے کے مطرتہ کے سنبند تھے لیکن چائنہ کی اور سے ان رشتوں میں درار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے رشیہ میں پکڑے گئے چائنیز جاسوس نے یہ بات مان لی ہے کہ اس نے رشیہ کے بہت ہی ماتپون راز چوری کیے ہیں اور نہ کیول چوری کیے ہیں بلکہ چائنہ کی ڈیفنس فورسز کو دیے ہیں یہ راز سامنے آنے کے پس چاہت رشیہ نے ایس فور ہنڈڈ کی سپلائی جیس ہم نے بتایا چائنہ کو روک دی ہے جبکہ چائنہ کا کہنا ہے کہ یہ مس انڈرسٹیننگ ہے اور اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس پر باتچیت سے نپٹارہ نکالا جا سکتا ہے دوسری وہ یونائٹڈ سیٹس و چائنہ کے بیج بھی ٹینشنز بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں دونوں دیشوں نے ایک دوسرے کے کونسولیٹ بند کیے ہیں یونائٹڈ سیٹس نے چائنہ پر پریشر بڑھانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں چائنہ نے آروپ لگایا ہے یونائٹڈ سیٹس کے وار پلینس نے شہنگھائی کے سو کلومیٹر دوری تک آنے کی کوشش کی یہ پچھلے انیک ورشوں میں کسی یو ایس وار پلین کی چائنہ کے سب سے قریب آنے کی کوشش ہے چائنہ کے انسار پچھلے دو سپتہ میں کئی بار یونائٹڈ سیٹس کے پلینس اور وارش شپس نے چائنہ کے بورڈر کے قریب آنے کی کوششیں کی ہیں یہ پلین جو شہنگھائی کے سمی پایا یہ پی ایٹ اے تھا جو شہنگھائی کے دٹ سے کیول 76 کلومیٹر کی دوری تک آ گیا تھا چائنیز تھنگ ٹینک کے انسار اس پلین کے پیچھے اسی روٹ پر یونائٹڈ سیٹس کا یو ایس اس ریفل پررلٹا گائیڈڈ میسائل ڈسٹروئر وارشپ بھی شہنگھائی دٹ سے بہت قریب آتی دیکھی گئی ایک دوسرا پلین فیجیان سے 106 کلومیٹر کی دوری تک آ گیا یہ یونائٹڈ سیٹس کی پریشہ ٹیکٹکس کا حصہ ہے جو وہ چائنہ پر بتانے میں لگا ہے چائنیز تھنگ ٹینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے یو ایس سپائی درونڈ کو ساؤچ چائنہ سی میں اڑتے دیکھا جو تائیوان کی اور جا رہے تھے کچھ دن پروڈ چائنہ نے یو ایس ائر فوس آر سی ون تھرٹی فائیو ڈبلو جو کی ایک جاسوسی ریکونیزنس پلین ہے اس کے بھی تائیوانیز ائر سپیس میں آنے کی خبریں بتائیں تھی لیکن تائیوان نے ان کی پشتی نہیں کی تھی ایک ریپورٹ کے انسار جولائی کے پہلے تین سپتہ میں یونائٹڈ سیٹس کے پلینز نے قریب پچاس اڑانے بھریں ساؤچ چائنہ سی میں اس سمیں جب دونوں دیشوں کی فوجیں ساؤچ چائنہ سی میں نیول ایکسرسائزز کرنے کی بات کر رہی تھیں ان وار گیمز میں سائیکولوجیکل وارفیر بہت ماننے رکھتے ہیں چائنہ بھی سائیکولوجیکل وارفیر میں اپتے کو نپنڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے چائنہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دنیا کا سب سے بڑا پانی پر لینڈ کرنے اور ٹیک آف کر پانے والا ہوای جاز بنایا ہے یہ ایمفی بی ایس پلین دنیا کا سب سے بڑا پلین ہے جو پانی اور زمین دونوں پر اتر سکتا ہے چائنہ نے اس پلین کی ایک فٹیج جاری کی ہے یہ پلین ٹاپ کلاس رسکیو اور سارچ آپریشن میں پریوک ہوگا یہ پلین آگ بجانے کے کام کے لیے بھی اسپیشلی بنایا گیا ہے کیونکہ اس میں بارہ میٹرک ٹن پانی لے جانے کی کیپسٹی ہے اس کا سائز بوئنگ سیون تھری سیون کے برابر ہے یہ پلین تیرپن پوائنٹ پانچ ٹن وزن لے کر ٹیک آف کر سکتا ہے اور ایک بار میں اٹھائیس سو میل تک کا سفر کر سکتا ہے حالانکہ چائنہ کی کمپنی ایویشن کورپ آف چائنہ اس پلین کو بنانے پر آٹھ ورش سے کام کر رہی تھی لیکن اس کی ٹائمنگ کے قارن اس کو ساؤٹ چائنہ سی میں بڑی ٹنشن سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے صاف ہے کہ چائنہ پچھلے کئی ورشوں سے آج کے اس دور کی تیاری کر رہا تھا جب اس کا یونائٹڈ سیٹ سے پنجہ آزمانے کے لیے کھل کر سامنے آنے کا سمیں آنا تھا ایسی ہی ویش بھر کی روچک اور آپ سے جوڑی خبریں دیکھتے رہنے کے لیے ریال نیوز انٹرنیشنل کے اس چینل کو سبسکرائب کریں سچیت رہیں سرکشت رہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے گا